بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پیج نمبر ففٹی ٹو سے شروع کریں گے اندر سو رابع چوتھا سبق ہے فل فندوقی ہوتل میں اس کو پڑھنا شروع کر دیں جہاں مسلمہ میں حقوبتاد ہوں گا سر اندر سو رابع چوتھا سبق الف فندوق ریسٹرنٹ میں ہوتل میں ہوتل میں سکرین نہیں صحیح آپ تھوڑا سا رائٹ پر کر دیں گے فل رائٹ پر آگئے یہ میں نے فل رائٹ پر کیا آج ہوتا مجھے نظر نہیں آرہا حال فندوق سوڈان یہ سوڈان کا ریسٹرنٹ ہے الفندوق فشار ہوتل ہے ہوتل اوکی یہ سوڈان کا سوڈان کا ہوتل ہے الفندوق شارن نیل فی شارعن نیلی فی شارعن نیل یہ نیل کی راستے پر ہے یوسف فیل فندوق شارعن نیل پر ہے یہ جو ہوتل ہے شارعن نیل پر ہے یہ ہوتل شارعن نیل پر ہے یوسف فی فندوق فی فندوق امام مکتب استقبال آپ سنیں وہ سے یہ جو حرفے چرفی ہوتا ہے اس کی وجہ سے اگلا لفظ مجرور ہونا چاہیے اگلے لفظ کے ساتھ کسرا ہونے چاہیے یوسف فی فندوق اسی طرح جو لفظ اماما ہے اس کے بعد بھی اگلا لفظ مجرور ہونا چاہیے کسرا ہونے چاہیے اماما مکتب استقبال اوکے دوبارہ پڑھیں جی سر سر مجرور کا کیا میننگ ہوتا ہے مجرور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لفظ کے ساتھ کسرا ہونے چاہیے اب ایک کسرا بھی ہو سکتی ہے دو بھی ہو سکتی ہیں یعنی حروف جر اگلے حروف کو مجرور کر دیتے ہیں کسرا دے دیتے ہیں ملکون ایک بھی سمعہ لیکنو ٹھیک ہے یوسف فی فندوق اماما مکتب استقبال یوسف ہوتل میں ریسپشن کے سامنے ہے ریسپشن کے سامنے ہے مکتب استقبال کا کیا میننگ ہوگا سر ریسپشن ٹھیک ہے موزف الاستقبال یعنی ویٹر ریسپشن سپشنیسٹ اوکے موزف موزف کا کیا میننگ ہوتا ہے موزف کا مطلب ہوتا ہے امپلائی امپلائی وہ کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے موزف موزف الاستقبال یعنی ریسپشنیسٹ اہلن و ساہلن خوش آمدید یوسف حجرہ تو منفضل کا آپ مہربانی کر کے مجھے کمرہ دکھا دیں الموزف ریسپشنیسٹ یا بتایا تھا آپ نے ٹھیک ہے ریسپشنیسٹ جی ٹھیک ہے لیشکس واحد کا ایک شخص کے لیے یوسف یوسف نعم جی ہاں و فیہا حمام جی ہاں اور اس کے اندر حمام بھی ہو لیل الموزف یعنی امپلائی ریسپشنیسٹ حجرہ تو لیشکس واحد فیہا حمام سارہ سارہ تھرٹی نہیں فورٹی سینا فورٹی فورٹی اربعون جو نئی ہاں جو نئی ہاں اچھا وہ کہتا ہے کہ ایک شخص کے لیے کمرہ اور اس کے اندر حمام بھی ہو یعنی گسر کھانا بھی ہو اور سی رہا سی رہا اس کی قیمت سی رہا قیمت اس کی قیمت سی رہا فورٹین فورٹین تو اس کی قیمت چالیس جنیہ ہے بلکل چالیس جنیہ ہے ٹھیک ہے یوسف حسنا اوکی موزفو مہربانی کر کے اسموں کا وعنوانوں کا ووظیفاتوں کا وجنسیاتوں کا ورقموں جوار السفر تو جو ریسیپشنیسٹ ہے وہ کہتا ہے کہ مہربانی کر کے اپنا نام اپنا آنے کی وجہ اپنا وظیفہ اور اپنی نیشنالٹی اور اپنی قیمت جو ہے وہ جوار السفر پاسپورٹ اور اپنا پاسپورٹ دکھا دیں پاسپورٹ نمبر ورقم جواز السفری اپنا پاسپورٹ نمبر ورقم جواز السفر اپنا پاسپورٹ نمبر دکھا دیں دکھانے کے ایک لافض نہیں ہوئی نہیں اس نے اس کو کہا کہ اپنی تمام چیزیں لکھیں یہاں پہ نام اپنا پتہ اپنی جوب اپنی نیشنالٹی اپنا پاسپورٹ نمبر سب کو لکھیں سر پر لکھنے کی بھی تو بات نہیں ہو رہی تھی آگلے جمل سے ہمیں پچھل رہے کہ وہ لکھنے کی بات کر رہے اس نے اس کو فارم دیا ہے تصویر سے بھی نظر آ رہے کہ اس نے اس کو فارم دیا ہے اور وہ اس پر اب لکھے گا آگلے جمل سے پچھل رہے کہ لکھنے کا وہ کہہ رہے ہیں مکتوب یوسف اسموہ وانوانو یہ مفہول بھی ہی ہے فتح ہونا چاہیے یوسف اسموہ وانوانوہ ووظیفاتو مفہول بھی ہی ہے انوانو مفہول بھی ہی کیا ہوتا ہے ابجیکٹ آف در سمٹینس اس کا مفہول بھی ہی کسی بھی جملے کا جو ابجیکٹ ہوتا ہے اس کو مفہول بھی ہی کہتے ہیں جس پہ فیل کا کام ہوا تو اس میں یک تو وہ فیل ہے فیل کے جو لکھنے کا ایکشن ہوا ہے وہ اسم پہ ہویا ہے وہ انوان پہ ہویا ہے وہ عظیفہ پہ ہویا ہے جنسیا پہ ہویا ہے پاسپورٹ پہ ہویا ہے یہ سب کے سب مفہول بھی ہی ہے اس میں تو بہت پیش آئی تھی باقی اوپر اس میں ہم نے اس لئے پیش ڈال دی تھی کیونکہ اس میں بظاہر فیل موجود نہیں تھا جملے میں فیل نظر نہیں آ رہا تھا اس لئے ہم نے ڈریٹ کر دیتا یہاں پہ اب ہمیں فیل نظر آ رہا ہے جی سر یکتبو یوسف اسماہو و انوانہو و وزیفاتہو و جنسیاتہو و رقم الجواز یعنی یوسف جو ہے وہ اپنا نام اپنا آنے کی وجہ اپنا وزیفہ اپنی نیشنالٹی اور اپنے پاسپورٹ کا نمبر لکھتا ہے الموظف ریسپشنسٹ خجرات الرقم 105 میاتہ و خمسہ یعنی آنگی کمرے کا جو نمبر ہے وہ 105 ہے یوسف یدخل الحجرات یوسف اپنے کمرے میں یوسف کمرے میں داخل ہوتا ہے فی الحجراتی سریر کمرے میں فی الحجراتی سریر کمرے میں حرف جرفی کی وجہ سے کسرا ہاں سوری فی الحجراتی سریر یعنی کمرے میں بیٹھ ہے و خزینہ ملابس و خزانت الملابس اور کپڑوں کا خزانہ یا المیرہ بھی ہے و تاولہ و کرسیا اور ٹیبل اور کرسی بھی ہے و حاطف اور فون بھی ہے و ریڈیو و ریڈیو و حمام اور حمام والحجرات مریحہ و جمیلہ کمرہ بہت کشادہ اور خوبصورت تھا مریحہ کمفرٹیبل علام دے مریحہ ہمم کمفرٹیبل علام دے جی سر ایک جی فیل فندو یہ تو بھئی ارڈ ہے کوئی نہیں فیل فندو کینی ہوتل میں خاز فندو کو سودان یہ سودان کا ہوتل ہے الفندو کو شارعہ نیل اور یہ شارعہ نیل پہ واقع ہے یوسف فیل فندو فیل فندو نہیں یوسف فیل فندو کی امام مکتبی مکتب الاستقبال یعنی یوسف جو ہے وہ ہوتل میں امام المکتب یعنی ریسیپشنسٹ کے آگے کھڑا ہوا ہے معذف الاستقبال سویسف ریسیپشن کے آگے کھڑا ہے موظف الاستقبال یعنی ریسیپشنسٹ احران و ساران خوش شام دے یوسف خجرہ تم انفض دکا میرے پانیگر کیا مجھے کمرہ دکھا دے الموظف یعنی ریسیپشنسٹ لے شخص واحد کیا ایک شخص کے لیے یوسف نعم و فیہ حمام جی ہاں اور اس کے اندر حمام ہو الموظف ریسیپشنسٹ عین دی حجرہ تلی شخص واحد میرے پاس ایک شخص کے لیے کمرہ ہے فیہ حمام اور اس کے اندر حمام بھی ہے سی رہا اس کی رقم اربعونہ جنیہ اس کی قیمت اس کی قیمت چالیس جنیہ ہے یوسف حسنا جی ٹھیک ہے آگے الموظف ریسیپشنسٹ مہربانی کر کے اپنا نام اپنے آنے کی وجہ اپنا وظیفہ اپنی نیشنیلٹی اور اپنے پاسپورٹ نمبر دکھا دیں آنے کی وجہ آپ نے کہا ہے اس کا تو کوئی لفظ مجھے نظر نہیں آرہا عنوانو کا آپ کا پتہ آپ کا ایڈریس جی سر عنوانو کا آپ کا ایڈریس اوکے یکتبو یکتبو و لکھتا ہے یوسف اسمہ و عنوانہ و وظیفاتہ و جنسیاتہ و رقم الجباز یوسف اپنا نام اپنا ایڈریس اپنا وظیفہ اپنی نیشنیلٹی اور اپنا پاسپورٹ نمبر لکھتا ہے المعظف حجراتہ رقم 105 آپ کے کمرے کا میاتو و خمسہ پڑھیں میاتی میاتو و خمسہ میاتو میاتو و خمسہ آپ کے کمرے کا نمبر 105 ہے یوسف یدخل الحجراتہ فی الحجراتی سریر فی الحجراتی سریر و خزانہ تی ملابس و تاویلہ و کرسیہ و حاطفہ و رادیو و تیلیف تیلیف زونہ و تیلیف زونہ و حمام الحجراتہ مریحہ و جمیلہ کمرے میں یوسف داخل ہوتا ہے کمرے میں بیڈ ہے الماری ہے بیڈ ٹیبل ہے اور کرسی ہے اور ٹیلی فون ہے اور ریڈیو ہے اور ٹیلیویزن ہے اور حمام ہے اور کمرہ بہت ہی کمفرٹیبل اور خوبصورت ہے موسیقا کلمات الجدید نیو ورز پندوق ہوٹل نیل نیل شارع یہ راستہ استقبال رون شارع رون استقبال اہلا و سہلا خوش شام دید حجرہ کمرہ لی کے لیے معا ساتھ حمام واشروم گسر کھانا سوری عین دی میرے پاس سیرہ اس کی پرائز اربعون چالیس خزانہ خزانہ تو ملابس المالی مریحہ کمفورٹیبل جنائی ہو جنائی ہو یہ تو قرنسی کا نیم ہے نا سر جنائی یہاں قرنسی ہے جنائی ہے سر یہ کس ملک کی قرنسی ہے پتہ نہیں کس ملک کی قرنسی ہے سوڈان کی ہوگی جب سوڈان کی بات ہو لیا تو یہ اور بھی ملکوں کے لئے استعمال ہوتا ہے یہ ملکوں کے جو پاؤنڈ ہوتا ہے جہاں ملکوں میں چلتا ہے ان کے لئے استعمال کیا جاتا ہے سر حسانہ اوکے تاویلا تاویلا ٹیبل ہاتف ٹیلیفون راڈیو 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 کرسی کرسی آشارہ عشرونا دس اور بیس سلاس سلاسونہ تھرٹی خمسونہ پیفٹی جمیلا پیوٹیفل ٹیلیفیزونہ ٹیلیفون غدا کھانا غزا الجزائر غدا جزائر شام کا نہیں غدا کہتے ہیں لنچ پر بہر کا کھانا الجزائر ملک کا نام ہے جزائر کا کیا مطلب ہے بسر ملک کا نام ہے جزائر کی تو بہر کا کھانا یا لنچ جزائر کا لنچ کوئی تعلق نہیں ہے اللہ دلاؤزیں غدا کا مطلب ہے لنچ پھر اللہ دلاؤزیں الجزائر غدا لنچ الجزائر جزائر اردو اردو عمان امان اليمن یمن تونس تونس واحد واحد اسنان دو سلاسہ تین اربع چار خمسہ پان ستہ چھ سبع سات سمانیہ آٹھ تیسع نو عاشر دس تدریب اول اکمیل پورا کریں جملہ جملے کو تدریب اول تدریب اول پہلی مشغل اکمیل جملہ آتیا بالکلمات المناسبہ یعنی وہ کہہ رہے ہیں سنٹنس کو کمپلیٹ کریں مناسب جملوں کے ساتھ الفندوق فی سودان مناسب حروف کے ساتھ الفاظ الفاظ کے ساتھ الفاظ کے ساتھ الفندوق فی سودان یوسف یکتب اسم ہا سوری اسم ہو اسم ہو ہاں کوئی بھی کارڈ سب کراڈیٹ کو کیا کہتے ہیں اس کو بھی کچھ ایسا ہی بول دے ہیں جو کراڈیٹ کارڈ ہوتا ہے کراڈیٹ کارڈ کراڈ ہوتا ہے کراڈیٹ کارڈ کا جی سر اس کا کیا کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں اس کو بھی تو یہ ہی بولتے ہیں اس کے کارڈ کو اس کے ساتھ ہم اتمان میں لگا دیتے ہیں بتاکتو اتمان جب سمپل کارڈ ہوگا تو ہم سمپل بتاکتو کہیں گے جب کراڈیٹ کارڈ ہوگا تو ہم بتاکتو اتمان اوکی جی سر تو یہ بتاکا صرف خالی کارڈ کے لیے آئے گا پھر ہاں خالی کارڈ کے لیے بتاکا جی سر بتاکا کارڈ آپ نے کارڈ پہ اپنا نام لیکھا اگر 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 بیل دوسری مشرق اکمل جمالہ آتیا بالکلمات المناسبہ یعنی سنٹینس کو کمپلیٹ کریں ایسے ورڈز کے ساتھ یا ایسے ورڈز لے کے آئیں جو مناسب ہوں مناسب لاز کے ساتھ مکمل کریں ٹھیک ہے مناسب لاز کے ساتھ مکمل کریں ٹھیک ہے خزانت منابس اچھا ٹھیک ہے یوسف یوسف ڈیش مکتب الاستقبال تو اس کا امامہ امامہ مکتب الاستقبال فی الحجرہ فی الحجرہ خزانت منابسہ یعنی کمرے میں علماری بھی ہے ڈیش اس مکاوہ انوانوں کا اکتب اے نہیں ہاں اکتبو سر یا اکتبو اکتب کیونکہ یہ فی الحجرہ امر ہے تو سکون کے بعد دمہ ہے تو علف کے اوپر بھی پھر دمہ ہونی چاہی ہے اکتب سر اس میں تو علف کے نیچے کسرہ ہوتی ہے حروفِ حمر میں سرئی فی الحجرہ فی الحجرہ تب ہوتی ہے جب سکون کے بعد فتح یا کسرہ ہو یہاں پہ دمہ ہے تاں کے پر دمہ نظر آ رہی ہے نا علف کے پر دمہ ہوگی یعنی سیکنڈ ورڈ ہمیں بتائے گا کہ ہم نے کونسی اراب لگانا ہے بلکل اکتب اکتب اسموں کا و انوانوں کا فی الحجرہ سکون ہوتا ہے ہر ورڈ پر سکون ہوگا فی الحجرہ آخری ہر پر سکون ہوتا ہے اکتب اکتب اسموں کا و انوانوں کا اکتب اسما کا و انوانا کا مفہول بھی ہی ہے بلکل ایک بات پوچھیں جو فیل امبر کے تحت ہر ورڈ آئے گا اس کے آخری ہر ورڈ سکون کے ساتھ ہوگا بلکل ٹھیک ہے اچھا نزار ڈیش واہیہ ایک بات پر نمبر چار اوہ الحجرہ مریحہ نہیں مریحہ الحجرہ تی نہیں الحجرہ تو الحجرہ تو مریحہ وجمیلہ روم is comfortable and beautiful نزار ڈیش واہیہ ڈیش نزار نزار بندے کا نام ہے مرد کا نام ہے اچھا نزار اراقی واہیہ اور وہ آہ صالحہ 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 لکھا ہے صالحہ لونج کو کہتے ہیں نونج واہیہ اراقیہ اچھا کہیں یہاں اراقیہ صالحہ الفندوق فی ڈیش النیل الفندوق فی شارع نیل یوسف یدخل یدخل مزارے کے آخر میں دمہ ہوتی ہے یدخلو یدخلو اوکی یوسف یدخلو 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 ڈیش وصول ہم ہم سوال ہے سوال State طل وسولی کیا جی سر سالة طل وسولی یوسفو يدخلو سالة طل وسولی سالة طل سالة کا مطابق ابھی لانج بتایا تھا نا تکل جو آرائیول لانج ہے اس میں یہ یوسف انٹر ہوتا ہے ماں سبب کیا سبب ہے زیارہ زیارہ کا اکی مجھ سے زیادہ وزیٹ کا اکی تدریب سالس تدریب سالس اکی مل کمپلیٹ کریں کما جس کے فیل نموزج جس کے دیکھ رہے ہیں آنٹا مہندس آنٹا مہندس میں جینئر ہوں آنٹا مہندس آنٹا مہندس آنٹا مہندس آنٹا مہندس آنٹا مہندس آب انجینئر ہے آنٹا مہندس آنٹا مہندس آنٹا مہندس آنٹا مہندس کوئی آپ نے پروفیشن لگانا ہے کوئی بھی ڈیفرنٹ پروفیشن لگانا ہے جسے انجینئر ڈاکٹر ٹیچر پولیس مین آفیسر آنٹا مہندس میں محندیس ہوں انتی محندیس ہوں اس لئے انتی اچھا سر ایسے نہیں کرنا آنا محندیس پھر کوئی آنا کوئی اور profession کوئی اور profession پہلے آپ نے کہنا آنا محندیس میں انجینئر ہوں انتا محندیس تم انجینئر ہو انتی محندیس آپ انجینئر ہیں پھر آگے آنا تالب ہوں آنا محندیس آنا محندیس میں انجینئر ہوں انتا محندیس آپ انجینئر ہیں انتی محندیس آپ انجینئر ہیں آنا زابط میں آفیسر ہوں انتا زابط آپ آفیسر ہیں انتی زابط آپ آفیسر ہیں آنا استازہ آنا استاز میں مدرس آنا مدرس میں ٹیچر ہوں آنا مدرس آپ ٹیچر ہیں آنتی مداریسہ آپ ٹیچر ہیں آنا آنا مشرف میں سپروائزر ہوں آنتا مشرف آنا مشرف آنا مشرف مشریف راگ ساتھ کسر ہے رف مشرف مشریف مشرف آنا مشرف میں سپروائزر ہوں آنتا مشرف آپ سپروائزر ہیں آنتی مشرف آپ سپروائزر ہیں سپروائزر ہے آنا آنا تیار میں پائلٹ ہوں آنتا تیار آپ پائلٹ ہیں آنتی تیارہ تر تیارہ ہوگا ٹھیک ہے آنتی تیارہ آپ پائلٹ ہیں تدریب رابع چوتھی تدریب رابع چوتھی مشک اکمل کمافی نموز جیسے دیکھ رہے ہیں ایسے کمپٹیٹ کریں یوسف من پاکستان یوسف پاکستان سے ہے ہوا پاکستانی ہے نجارہ من تونس نجارہ تونس سے ہے اور وہ تونسہ ہے سامی جزائر سے ہے ہوا جزائر جزائری علیف لام کو اٹھا دیں گے ہوا جزائر علیف لام کی دے رہا سر جزائر میں جزائر کے شروع میں علیف لام ہے نا اس کو علیف لام کو ہوا جزائری آخر میں کچھ آئے گا یا آئے گا آخر میں یا آئے گا مرد کے لیے یا آتا ہے اور عرورت کے لیے یا اور تامہ بھوتا کیے سر یاد ہے لیکن میں کہہ رہی تھی کہ یہ را کے بعد یہ آئے گا بالکل دیکھیں سامی من سامی جزائر نہیں سامی نہیں ہوا جزائری وہ جزائری ہے سامیہ من المغرب سامیہ مراکش سے ہے سامیہ مراکش سے ہے سامیہ مراکش سے ہے ہوا مغربہ ہیہ مغربیہ ہیہ مغربیہ ہیہ مغربہ مغربیہ مغربیہ ہیہ مغربیہ سامیہ مراکش یہ کون سامیہ ملک ہے یہ گوگل پر آپ ساچ کریں گی تو آپ کو نظر آ جائے گا ویسے اب میں آپ کو کیا فتا ہوں ٹھیک ہے سامیہ مراکش اچھا فوزی منل اردن فوزی اردن اردن سے اردن سے ہے اور ہیہ اردونیہ زینب من سوریہ زینب شام سے ہے ہیہ ہیہ سوریہ سعاد منل سودیہ اور ہیہ من سود ہیہ سودیہ فاہد منال یمن ہوا جمینی ہوا یمینی ہوا جمینی خلیل من عمان ہوا عمانی حسا منال بحرین اور حسا بحرینی ہیہ بحرینیہ ہیہ ہیہ بحرینیہ اور نعیمہ من مصر اور ہیا مصریہ کمال من لیبیہ کمال من لیبیہ ہوا لیبی ہوا لیبی ہوا لیبی چاگی تدریب الخامی سے یہ انشاءاللہ نیکس ٹائم کریں گے